اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح ہم ہزاروں اور لاکھوں روپے کما سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم ایک فراد کا بھی ذکر کریں گے تاکہ آپ اپنا وقت پیسہ اور دوست سب بچا سکیں ویڈیو مکمل دیکھیں تاکہ آپ بات کو مکمل طور پر سمجھ سکیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ورنہ بے شک رہنے دیں تو اب ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں دوستو MLM سکیمز یعنی ملٹی ریول مارکٹنگ آج کے دور کا بہت بڑا فراد ہے یہ فراد آن لائن اور آف لائن دونوں مارکٹس میں ہو رہا ہے MLM ایک ایسی مارکٹنگ ہے جس میں آپ اپنے دوستوں کو ریفرل لنکس کے ذریعے اس بزنس میں لاتے ہیں جتنے زیادہ لوگ آپ کی وجہ سے اس بزنس کے شکنجے میں پھنستے ہیں آپ کو اسی حساب سے شیئر بھی ملتا ہے لیکن یہ کام اس خوبصورتی سے کور کیا جاتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم واقعی کوئی جاب کر رہے ہیں اور اپنے دوستوں کو بھی اس جاب پر لگا رہے ہیں لیکن حقیقت میں ہم خود بھی فراد کی زد میں ہیں کیونکہ ہم بھی کسی کے کہنے پر اس نیٹورک کے میمبر بنے تھے اگرچہ ہم کچھ پیسہ بھی کمالیتے ہیں تو وہ اسی صورت میں ہوتا ہے کہ ہم نے مزید کتنے لوگوں کو اس بزنس پر دعوت دی اس حوالے سے پہلے آف لائن فراد کو دیکھتے ہیں ٹائنز نامی کمپنی کا نام تو بہت سے لوگوں نے سن رکھا ہوگا اس کمپنی کا طریقہ واردات یہ تھا کہ آپ نے ان کا میمبر بننے کے لیے پانچ ہزار کی فضول میڈیسن خریدنی ہے مثلا آپ نے پانچ ہزار کی میڈیسن خریدی اور آپ ان کے میمبر بن گئے اب آپ نے اپنا رینک بڑھانا ہے اور اپنے سٹارز بڑھانے ہیں تاکہ آپ پیسہ کما سکیں جو میڈیسن آپ نے خریدی تھی وہ تو بالکل بیکار ہے اسے آپ باہر پھینک چکے ہیں رینک تب بڑھے گا جب آپ مزید لوگوں کو اس کا میمبر بنائیں گے مثلا آپ کے دس دوست پانچ پانچ ہزار کی یہ فضول چیزیں خریدتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ آپ کے ذریعے کمپنی کو پچاس ہزار کا بزنس ملا اب اگر وہ اس میں سے بیس ہزار آپ کو دے دیں تو کمپنی کا کوئی نقصان نہیں جبکہ دوسری طرف آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ نے بیس ہزار کما لیے ہیں اور آپ مزید لوگوں کو اس کاروبار میں پھنساتے جائیں گے اسی طرح جن دوستوں کو آپ نے اس ادارے کا میمبر بنایا ہے وہ مزید اپنے دوستوں کو اس میں ایڈ کرواتے جائیں گے اور اس طرح لوگ اس کاروبار کے اندر پھنستے ہی جائیں گے اب ذرا آن لائن فراد کو بھی دیکھ لیتے ہیں آج کل ایک آن لائن کمپنی ایکو نیکس بھی ٹائنز کی طرح لوگوں کو لوٹ رہی ہے یہ پڑھے لکھے نوجوانوں کو جانسہ دیتے ہیں ایکو نیکس اور ٹائنز دونوں ہی آپ کو آپ کے رینک کے حساب سے موٹر بائیک اور کاروں کا لالچ بھی دیتے ہیں ایکو نیکس کا فراد چونکہ آن لائن ہے اس لیے میمبر بننے کے لیے انہوں نے فیس بھی نسبتاً کم رکھی ہے یہ لوگ ایک میمبر سے تین ہزار روپے لیتے ہیں جس کے عوض یہ اسے فضول کی میڈیسن، ٹوٹھ پیسٹ یا شیمپو دیتے ہیں باقی کا سارا طریقہ واردات وہی ہے جبکہ یہاں سٹارز کی جگہ پوائنٹس ہوتے ہیں آپ کو آپ کا کوئی دوست ان کا میمبر بنا کر پھنساتا ہے اور آپ اپنے دوستوں کو اسی طریقے سے اس کاروبار کا میمبر بناتے ہیں اگر آپ اپنے دس یا پندرہ دوستوں کو اس کاروبار میں لاتے ہیں تو کمپنی کو تیس سے چالیس ہزار کا بزنس کرواتے ہیں اگر کمپنی اس میں سے آپ کو دس ہزار دے بھی دے تو کمپنی کا کوئی نقصان نہیں اور آپ بھی خوش ہو جائیں گے کہ آپ نے پیسے کما لیے حالانکہ آپ نے اپنے ہی دوستوں کو لوٹا ہے اور کمپنی کو بھی مدد کی ہے کہ وہ آپ کے دوستوں کو لوٹ سکے اگر دوست کو ہی لوٹنا تھا تو خود ہی لوٹ لیتے کمپنی کو کیوں پیسے دلوائے یہ انتہائی سادہ سی بات ہے اس کے باوجود نہ جانے کیوں نوجوان اس جانسے میں آ جاتے ہیں اسی قسم کا ایک اور فراڈ آج کل پائی کی شکل میں چل رہا ہے آپ نے اکثر سوشل میڈیا سائٹس پر مختلف دوستوں کی جانب سے پائی کی ریکویسٹ دیکھی ہوں گی پائی میں آپ نے پیسے تو نہیں لگانے لیکن یہاں بھی آپ جتنے زیادہ لوگوں کو اس کا میمبر بنائیں گے آپ کو اسی حساب سے ترقی ملے گی کمپنی ایپ اور استحارات سے پیسہ بنائے گی آپ بہت سے لوگوں کو پھنسائیں گے اور چند روپے آپ کو مل جائیں گے تو سوچنا یہ ہے کہ کیا یہ حلال ہے یہ لوگ مائننگ کا نام استعمال کر رہے ہیں مائننگ بلکل مختلف چیز ہے مائننگ ایک بہت بڑا بزنس ہے جبکہ پائی مکمل طور پر فراڈ ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لاکھ روپے کیسے کما سکتے ہیں پاکستانیوں آپ کو کس کی بات دعا لگ گئی ہے جو کچھ کیے بغیر پیسے کمانا چاہتے ہو اسلام کہتا ہے مہنتی اللہ کا دوست ہے تو آپ بھی محنت کرو اگر آف لائن پیسے کمانا چاہتے ہو تو کوئی کاروبار یا نوکری کرو جبکہ آن لائن پیسہ کمانے کے لیے فری لانسنگ ویب سائٹ بنانا گرافک ڈیزائننگ اور لکھنے کے بے شمار کام موجود ہیں تو پھر آپ ان جال سازوں کی جال بازیوں میں کیوں آتے ہو خود بھی فراڈیوں سے بچیں اور اپنے دوستوں کو بھی ان سے بچائیں یہ ویڈیو اپنے دوستوں اور اپنے چاہنے والوں سے شیئر کریں تاکہ سب لوگ فراڈیوں سے بچ سکیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں